اسلام علیکم بھائیہ ہنجی تو میں ادھر پہنچ چکا ہوں الہور کلندر اکیڈمی تو یہ ادھر کو میچ ہو رہا ہے اور یہ ساتھ پویلین بنی ہوئی ہے کھلڑیوں کے بیٹ میں کے لیے جی بھائیہ ابھی اکیڈمی تو پہنچ چکا ہوں تو یہ کوئی گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے یہ اس کے باہر گراؤنڈ ہے کہا گیتے ہیں ہائی پرفارمس سنٹر جو بنا ہوا ہے اس کے باہر یہ گراؤنڈ بنا ہو ادھر میچ ہو رہا ہے تو میں نے بھائی سے پوچھا کیا شیڈور ہے داخلے کا تو ابھی جو ہے چلتے ہیں اندر پوچھتے ہیں اگر کبھی ٹائم ملا تو داخلہ لے لیں گے یہ اکیڈمی کا گیٹ ہے اور یہ یہاں پر یہ میچ ہو رہا ہے یہ میچ کھلا جا رہا ہے اور اور ابھی میں اندر جانے لگا ہوں دیکھتے ہیں اندر کیا چلتا ہے تو جی بھائی یہ ہے لہور کلندر کی اکیڈمی جہاں پر لہور کلندر کے جو جناب ٹیلنٹ ہے سپر سٹارز بن دیں یہاں پر یہ گراؤنڈ ہے فٹبال کا یہ ٹیبل ٹینس کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے جو انہوں نے جنڈے لگے ہوئے ان کے اور یہ جناب پریکٹس آئیشن کا نیٹ لگا ہوا ہے تو یہ سین ہے ادھر یہ جناب جدر پریکٹس کے لیے نیٹ لگا ہوا ہے اور اندر پریکٹس چل رہی ہے تو وہاں پر ابھی میں اکیڈمی کے اندر آ چکا ہوں تو لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے ترے اکیڈمی میں تاخلہ لیا پریکٹس چل رہی ہیں لڑکے جو آ چکے ہیں اور یہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں یہ بھی ان کو جوان کر رہے ہیں پریکٹس چل رہی ہے وہ آگے یہ والے لڑکے پریکٹس کر رہے ہیں لڑکے ان کے نے بیاں آشان سے ساکتے ہیں اس لیے پھر دور سے ان کے ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے تو یہ ساتھ ہی بیلڈنگ ہے اکیڈمی کی یہ ویسے تو کالج کی بیلڈنگ ہے لیکن یہ اکیڈمی والوں نے ادھر کچھ ہائر کیا ہوا یعنی کہ ان سے بیلڈنگ کو رنٹ وغیرہ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ ادھر انہیں چندے وغیرہ لگایا ہوئے ہیں تو یہ ویسے یہ کالج کی جگہ ہے تو جی بھئیہ اکیڈمی سے میں نے ہو لیا پتا کر لیا ایڈمیشن کا وہ پتا ہوتی لیکن میں نے کہا پھر بھی چلو جاگر پلا کرتے ہیں تو ابھی جو لڑکے ہیں وہ ٹریننگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آکیب جعوید صاحب جو ہیں جو ان کے سیو جو بھی ہیں وہ بھی آیا ہوئے ہیں تو ویڈیو آلو نہیں ہے اس لئے میں نے پھر ویڈیو نہیں بنائی لیکن پیچھے وہ آپ نے آپ کو دکھایا ادھر سے ویڈیو بنائی تو لڑکے جو ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں کافی لڑکے ہیں مصدب ان کا جو لڑکے اچھی پرفارمس کرتے ہیں اور کریٹری پہ پورا ادھرتے ہیں تو ان کو آگے لے آتے ہیں اس طرح ہوتا ہے ابھی لڑکے جو ہیں ٹریننگ شروع کرنے لگے ہیں تو میں نے جانا بھی آئے باپس لیٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہی سارے جو لڑکے ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوگے پیچھے تو آگیب جعوید صاحب بھی ہیں وہ پیچھے کھڑے لیکن ویڈیو مسئلہ آلوہ نہیں ہے اس لیے ہم پھر واپس جاتے ہیں تو یہ تھی لاہور کلندر کی اکیڈمی ہائی پرفارمس اکیڈمی اجھر سے میں نے کر لیا اکیڈمی کا پتہ تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر تو دیکھتے ہیں پھر آگے آگے کیا ہوتا ہے جا رہے ہیں اگر ٹائم لگا روڑی بنا لیں گے بہیا پھر میٹرو آگئی میٹرو آرنج لائن پرین تو میں نے کہا اس پر چلتے ہیں پھر جلدی آسان سفر ہو جائے گا اور جو کہتے ہیں آرامدہ بھی ہو جائے گا اور مزے کا بھی ہو جائے گا تو اس وقت اتنا رشت نہیں ہے سٹیشن پر بس ٹرین ابھی آنے لگی ہے جب ٹرین آتی ہے تو پھر اس پر پڑتے ہیں یہ ساتھ ٹرین کا ٹائم لکھا ہوا ہے تین منٹر میں ٹرین ابھی آ جائے گی تو یہ جو سٹیشن ہے یہ محمود بوٹی سٹیشن ہے اس کا نام ہمیں تین منٹر رہتے ہیں ٹرین آنے میں یہاں ایک بات تو ہے کہ گنجوں نے خرچہ تو کر دیا ہے اور ان لائن ٹرین پر لیکن جو ہے چیز بہت مزے کی بن گئی ہے لگتا سارا یورپین محول ہے تو بیٹا تو گھر کر دیا ہے لیکن سہولت تو اپنی جگہ لیکن بھولو کہ بیٹا تو گھر کر دیا ہے چلو ہر مزے کا اپنا نظریہ ہے تو اس کی ویسے ضرورت پاکستانیوں کو اتنی نہیں تھے جس اتنی کے باتی چیزوں کی ضرورت ہے جو روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہیں باقی چلو یہ ہمارا کچھ ایسی چینل کا ہے نہیں تو مارا مقصد صرف آپ کو دکھانا تھا اورنج لائن ٹرین سٹیشن ہے یہ ابھی ٹرین آ رہی ہے پہلے دکھایا پہلے پہلے ویلوگ میں بھی تو اس میں میں نے کہا کچھ جا رہے ہیں چلو دکھا لیتے ہیں تو ٹرین آ چکی ہے بھئیا ابھی بس ٹرین میں سوار ہو جائیں گے اور چندی منٹوں میں ہم اپنے سفر پر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو یہ بھئیا ٹرین جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اسٹیشن پر اور ابھی اس کو دروازے کھولیں گے تو ابھی پھر ہم اس کی اندر سوار ہوتے ہیں تو چلیئے آ جائیے ابھی آپ کو اندر سے ٹرین دکھاتے ہیں تو یہ ابھی ہم ٹرین کے اندر سوار ہو چکے ہیں تو یہ آپ اندر سے ٹرین ٹریک کریں بہت مزے کی ٹرین لگ رہی ہے بہت ویائی بھی ٹرین لگ رہی ہے ابھی بس دروازے ہم بند ہو رہے ہیں ٹرین کے تو یہ تقریباً دو منٹ کا ایک دو منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے تو اگر رشت زیادہ ہو تو کل زیادہ بھی کر لیتے ہیں ابھی یہ ٹرین کے دروازے بند ہو چکے ہیں یہ ساتھ میں ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے یہ چل رہی ہے یہ ساتھ میں سٹیشن کا بتا رہی ہے اور اوپر بھی سٹیشن کا بتا رہی ہے تو چیک کریں آپ آپ کو لگ رہا ہے یہ پاکستانی ہے پاکستانی ہے بہت ویائی ٹرین جو ہے اپنی منزل کی جانے برامت ہوا ہمارا جب سٹیشن آئے گا تو ہم اتر جائیں گے تو یہ ٹرین کے اندر سے جو ہے لاہور کے جو آپ نظارے بھی کر سکتے ہیں لاہور کی سہر بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں اندر سے کافی وی آئی پی مناظر جو ہے نظر آ رہے ہیں تو کافی گرین ری یہاں پر تو ہے تو آپ ٹرین کے اندر سے لاہور کی سہر بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے تو باقی یہ آپ ٹرین چیک کریں بہت کام اور کول بہت پور سکون اور بہت وی آئی پی مناظر جو ہے آپ ٹرین کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آگے جو ہے ایک نیا سٹیشن آ چکا ہے اب یہاں پر ٹرین رکے گی تو یہاں سے جو سواریاں ہیں وہ مطلب چڑھیں گی اور اس کے بعد ٹرین پھر چل پڑے گی یہاں پر رش ہیتنا نہیں ہے تو جہاں پر رش نہیں ہوتا وہاں پر ٹرین جو ہے اس کا سٹاپ بھی کم ٹائم کا ہوتا ہے یعنی کہ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ تو اسی طرح پھر ٹرین جو ہے یہ تو سارا دن چلتی ہے تو دیکھیں یہ بھی دروازہ جو ہے بند ہو رہا ہے دو دروازے ہوتے ہیں ایک باہر سائیڈ سٹیشن کا دروازہ ہوتا ہے اور ایک اندر کا جو ٹرین کا دروازہ ہوتا ہے تو ڈبل دروازے ہوتے ہیں ابھی ٹرین جو ہے دوبارہ چل پڑی ہے اور کچھ سٹیشن جو ہیں لاہور کے وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں جو زیر زمین سٹیشن ہے میٹرو ٹرین کے وہاں پر سیکنل بھی نہیں آتے موبائل کے جو زیر زمین پڑی ہے اور آئیڈ رین سے بس بار نگلیں نگا سٹیشن سے اور ابھی لاری اٹے جانا ہے تو بھئیہ ابھی میں پہنچ چکا ہوں لاری اٹے تو بس کی ٹکٹ میں نے لے لی ہے تو یہ پیچھے میں لاری اٹی کے سامنے ہی کھڑا ہوں تو بس کی نہیں یہ ویگن کے لیے کوچھ ہے چھوٹی اس کی ٹکٹ لے لیے سمدری جائے گی تو اتر موٹر پر ہم اتر جائیں گے تو پھر ٹکٹ لے لیے دیکھتے ہیں اندھیرہ ہو جائے گا جاتے ہوئے کیونکہ دو گھنٹے لگ جانے ہیں تو اس کے بات دیکھیں اگر ویلوگ کر سکے تو اتر اتر کر کر دیں گے نہیں تو پھر ادھر ہی آپ اٹی سمجھو ٹھیک ہے پھر بھائی آئی ہوپ آپ نے انجائے تو نہیں کیا ہوگا ہم نے تو بس ایسے ایسے بنا دیا مطلب تو کوئی کام کی بات ہم کرتے نہیں آپ کو تو اپنے فن کے لیے بناتے ہیں تو ہی گئے بھائی بھائی اوکی اپنا خیال رکھی ہے گیا